اسلام علیکم پچھلی لیکچر میں ہم نے پڑھا ریال نمبرز کیا ہوتے ہیں تو ابھی ہم پڑھیں گے پروپٹیس آف ریال نمبرز دو چیزوں میں پڑھیں گے انڈر ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن انڈر ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن اب یہ جو پروپٹیس ہوتی ہیں انڈر ایڈیشن اور انڈر ملٹیپلیکیشن یہ سیم ہوتی ہے جو ان کے نام ہے جو ان کے نیم ہے وہ بلکل سیم ہے فرق ہے کس چیز کا فرق آپریشن کا کیونکہ یہ ایڈیشن ہے تو اس کی ایڈیشن کے لحاظے ہوں گی اور یہ ملٹیپلیکیشن ہے اس کی ملٹیپلیکیشن کے لحاظے ہے تو آپ عزیوم کر لیں آپ پاس نمبر دیئے ہوئے ہیں اے بی سی ڈی کچھ بھی تو اگر اے بی دیئے ہوئے ہیں تو ایڈیشن میں ہم اس کو اے پلس بی لکھ سکتے ہیں اور ادھر اے ڈوٹ بی بھی لکھ سکتے ہیں اور اے ملٹیپلیک بی بھی یعنی کہ کراؤس کا نشان بھی لگا سکتے ہیں اب جو پہلی پروپٹی ہے میں آپ کو دونوں کٹھے سمجھاؤں گا آپ کو سمجھ آجے گی بہت آسانی سے پہلی پروپٹی ہے کلوئیر پروپٹی اور ادھر بھی وہ آپ کو کہتا ہے آپ کے پاس دو نمبر ہیں دو نمبر ہیں اے اور بی اور دونوں بلونگ کرتے ہیں ریل نمبر سے سے میسے ادھر بھی لکھیں گے اے اور بی دونوں بلونگ کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے وہ کہتا کہ دو نمبر ریل نمبر سے بلونگ کر رہے ہیں دو نمبر کہاں سے ریل نمبر سے بلونگ کر رہے ہیں تو آپ ان کو ایڈ کریں گے تو جو آنسر آئے گا وہ بھی ریل نمبر میں صحیح ہوگا اور آپ ان کو ملٹیپلائے کریں گے جو آنسر آئے گا وہ بھی ریل نمبر سے ہوگا اب آپ کہتے ہیں سار جی یہ تھوڑا سا ایکزیمپل دیکھیں سمجھا دیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے میں نے کہا دیا آپ کے پاس اے جونسہ ہے وہ تین رنڈم نمبر اور بی کیا ہے پانچ اب ان دونوں کو ایڈ کریں 3 پلس 5 is equal to 8 تو 8 کہاں پر آتا ہے ریل نمبر میں آتا ہے کیونکہ پیچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ سارے کے سارے نمبر کس کے اندر ہیں ریل نمبر کے اندر اور یہی نمبر آپ ادھر لے لیں آپ نہیں کہتے ہیں سارے دوسرے لیں ایک 4 ایک 2 دونوں کو ملٹیپلائے کریں آنسر کیا آجے گا 8 تو وہ بھی کہاں سے آرہا ہے ریل نمبر کے اندر سے آرہا ہے لہٰذا کلوئیر پرابٹی ہوں آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ہوں یہ تین بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں پچاس بھی ہو سکتے ہیں یہ انفینٹی ہو سکتے ہیں اور جب آپ ان کو ملٹیپلائے کریں گے تو اس کا آنسر بھی کہاں سے آئے گا ریل نمبر سے اگر آپ ان کو ایڈ کریں گے تو تب بھی ان کا آنسر کہاں سے آئے گا ریل نمبر کے اندر سے آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کومیٹیٹیو پرابٹی اب یہ کومیٹیٹیو پرابٹی کیا ہے تو سیمپل کنڈیشن وہ ہی ہے کہتا آپ کے پاس نمبر کیا ہے اے این بی کہاں سے بلونگ کر رہے ہیں آر سے اے این بی کہاں سے بلونگ کر رہے ہیں ریل نمبر سے تو کومیٹیٹیو پرابٹی کیا ہوگی یہ وہ کہتا ہے کومیٹیٹیو پرابٹی ہوگی اے پلس بی برابر ہوتا ہے آپ کے پاس بی پلس اے اے پلس بی کس کے برابر ہوتا ہے بی پلس اے تو لہٰذا آپ کو سمجھ آگے ادھر کیا ہوگا اے ملٹیپلائے بی برابر ہوتا ہے بی ملٹی پلائے بائے ای یعنی کہ ای ملٹی پلائے بائے بی برابر ہوتا ہے بی ملٹی پلائے بائے ای آپ نے کہا نمبر یہی چلو جی یہ نمبر نہیں لے لیتے ہیں آسانی علیوں ہیں 3 پلس 5 8 5 پلس 3 8 تو برابر ہی آئے گا اور اسی طرح ان کو ملٹی پلائے کر لیں 4 ملٹی پلائے بائے 2 برابر ہے 2 ملٹی پلائے بائے 4 آنسر 8 ہی آئے گا آنسر آپ کے پاس کیا آئے گا 8 ہی آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے associative اور associative یہاں پر بھی آئے گی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ پانچ نمبر بھی لے سکتے ہیں پچاس نمبر بھی لے سکتے ہیں جتنا مرجی نمبر لے لیں تو اس میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ اکبہ تی نمبر ہیں a plus b for example اور c a plus b پہلے ایڈ کریں پھر جو بھی آنسر ہے اس کو c میں ایڈ کر دیں یہ برابر ہوگا کہ آپ b plus c کو پہلے ایڈ کریں اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں same condition یہی رہ گی a dot b پہلے ملٹی پلائے کریں وہ برابر ہوگا b dot c کو اس طرح کر کے a dot b ملٹی پلائے پھر اس کا آنسر جو ہے اس کو c سے ملٹی پلائے کیا پہلے ان دنوں کو ملٹی پلائے کیا اور اس کو اور کہتا ہے اس کی ایک چھوٹے سی اگزامپل سمجھا دیں تو ہمیں زیادہ سمجھا جائے گی تو اگزامپل کیا ہے آپ کے پاس یہ 2 پلس 4 پلس 5 یہ کتنا بن گیا 6 پلس 5 11 اب 2 ایسی لکھا رہنے تو 4 پلس 5 یہ 9 9 پلس 2 اور سمجھا ہی کر لیں 2.4 8 8 کو 5 سے ملٹی پلائے کر دیں 40 2 کو بعد میں ملٹی پلائے کریں 5 کو اور 4 کو پہلے ملٹی پلائے کر لیں تو یہ آپ کے پاس تابعی آنسر سیم ہی آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس آجتی ہے identity ادھر بھی یہ والی identity کو ہم کہیں گے additive اور یہ والی کو ہم کہیں گے multiplicative اس والی جو انسی identity ہے اس کو ہم کہیں گے additive اور اس کو ہم کہیں گے multiplicative تو یہ identity ہوتا کیا ہے identity کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس identity کا مطلب ہوتا ہے خاص نمبر خاص نمبر کیا ہوتا ہے ایسا نمبر ہوتا ہے اگر اس میں کسی نمبر کو add کیا جائے تو آنسر وہی نمبر آجائے اگر اس میں کسی نمبر کو add کیا جائے تو آنسر وہی نمبر آجائے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جی آپ کے پاس جیب میں کتنے پیسے ہیں آپ نے کہا جی پچاس اربیہ میں نے کہا میں پچاس میں ایسے آپ کو کتنے مزید پیسے دوں کہ آپ پاس پچاس روپے ہی رہ جائیں تو آپ کہیں گے جی آپ نے مجھے زیرو نمبر دیا یعنی کہ آپ نے مجھے زیرو پیسے دی تو میں سمجھاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ آپ کے پاس ایک نمبر ہے اس میں ایسا کون سا نمبر ایڈ کیا جائے کہ آنسر آپ کے پاس اے ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نمبر آپ کے پاس ہے زیرو تو جو زیرو ہے وہ آپ کے پاس ایڈٹیو ایڈٹیو ہے اس کو کسی بھی نمبر میں ایڈ کر لیں زیرو کو کسی بھی نمبر میں ایڈ کر لیں کسی بھی چیز میں ایڈ کر لیں آنسر آپ کے پاس ہمیشہ وہ نمبر ہی آئے گا جیسے ہم نے اے لیا تو اے ہی آئے گا تو میرے خیال میں اب آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ملٹیپلیکیٹیو میں کیا کریں گے تو وہ یہ کہتا کہتا بتائیں یہ یہ ایسا کون سا نمبر ہے جس سے میں اس کو ملٹیپلیکم کروں کہ آنسر اے گا ہے تو آپ نے کہا وہ بہت سان ہے وہ تو نمبر ایک یہ ہے and one one نیک ایسا نمبر ہے لیں اس کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلیک کریں تو آنسر وہ نمبر ہی آئے گا آپ اس کو ملٹیپلیک کر دیں قاسم سے تو قاسم ملٹیپلیک بیوان ڈیکل ڈو قاسم مرزا ملٹیپلیک بیوان ڈیکل ڈو مرزا اور کسی بھی چیز میں آپ زیرو ایڈ کر دیں تو آنسر وہی چیز آئے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انورس انورس اس کا بھی ہے اور انورس اس کا بھی ہے اس کے انورس کو کہیں گے ایڈٹیو اس کے انورس کو کہیں گے ملٹیپلکیٹیو اب یہ ایڈنٹی سے ریلیٹڈ ہے یہ کس سے ریلیٹڈ ہے ایڈنٹی سے وہ کیوں آپ گوھر کریں میں کہتا ہوں مجھے بتائیں یہ نمبر ہے میرے پاس میرے پاس یہ نمبر ہے اس نمبر میں میں ایسا کیا ایڈ کروں کہ میرے پاس آنسر ایڈٹیو ایڈنٹی آ جائے ایڈٹیو ایڈنٹی آ جائے تو اس میں کیا ایڈ کیا جائے آپ نے کہا اس میں ایڈ تو نہیں کیا جائے گا اس میں تو مائنس کیا جائے گا میں نے کہا جی کیا مائنس کیا جائے گا آپ نے کہا جی یہ تو میں نے کہا بس تو آپ کے پاس کوئی بھی نمبر ہو آپ نے کیا کرنا میں نے آپ کو میٹریس میں بھی پڑھایا تھا کہ ایڈیٹیو انوارس کیسے نکالتے ہیں آپ کے پاس میٹریس ہے اس سب کو مائنس سے ملٹیپلے کرنا جو بھی نمبر ہے اس کا نگیٹیو لے لیں تو اس کو ایڈ کر دے پلس مائنس مائنس اور آنسر کیا آجے گا آئیڈنٹی آجے گی زیرو اگر کسی نمبر کو اسی کے ہی نیگٹیو میں ایڈ کر دیا جائے تو آنسر آپ کے پاس آجے گا زیرو تو لہٰذا انورس کیا ہوتا ہے اسی نمبر کا نیگٹیو ہوتا ہے اسی نمبر کا نیگٹیو ہوتا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں اور یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ آئیڈنٹی آنسر آنا چاہیے تو ادھر بھی ایسے دیکھ لیں میں کہتا ہوں جی آئی یہ نمبر ہے اس کو ایسے کون سے نمبر سے ملٹیپلائے کروں کہ آنسر وان آجے تو ماشاءاللہ آپ سب کے ذہن میں ہے وان بھائے اس کے الٹے سے اس کا ریورس لینے اس کا الٹا کر لیں کیونکہ اے ایسے کٹ جائے گا بچے کا وان وان اس اگل ٹو وان تو آپ ایسے ایک بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بچہ اٹھتا ہو کہتا ہے سر جی یہ تو چلے مجھے سمجھ میں آگئی مجھے یہ بتائیں نا یہ زیرو میں مائنس زیرو ایڈ کر دیا تو یہ تو آگیا یہ تو سمجھ میں آگیا ادھر کیا کریں گے اب بتائیں یہ ایک میں نے ایک سوال دیا تو یہ ایک ایکسپشنز ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ جی یہ زیرو زیرو سے نہیں کٹے گا زیرو زیرو سے کیونکہ یہ ویلیو ہی نہیں ہے جب کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو ویلیو ہم کیا کہیں گے جی کسی ویلیو سے کٹ گئی جو ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے جو ہے ہی نہیں اس کو ہم کیسے کٹ سکتے ہیں لہٰذا ہم کہیں گے ایک نمبر ایسا ہے زیرو جس کا ملٹیپلکیٹیو انورس ایکزیسٹ نہیں کرتا زیرو ایک ایسا نمبر ہے جس کا ملٹیپلکیٹیو انورس ایکزیسٹ نہیں کرتا زیرو ایک ایسا نمبر ہے بچو جس کا ملٹیپلکیٹیو انورس ایکزیسٹ نہیں کرتا آئی ہوپس آپ کو سمجھ جائی ہوگی پلیز لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل اور اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ اس لائک کریں مجھے بتائیں تاکہ اگلا لیکچر میں مزید بہتر کر سکوں تینک یو اور اللہ حافظ